دوستو میرا نام راشی زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چلنجز کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی امریکہ نے ابھی پرسو اپنے تمام جتنے سیویلین تھے اور عدکاری تھے ان سے کہا تھا کہ آپ اسرائیل چھوڑ دیں میں نے آپ کو بتایا تھا اور اسرائیل چھوڑنے کی شرط بھی یہ رہی کہ نہ تو کوئی زمینی راستہ ملا ان کو نہ کوئی آسمانی راستہ ملا پانی کے راستے سے پہلے ڈیمیسکس گئے اور پھر وہاں سے وہ امریکہ گئے وہاں کی جو ایمبیسی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن اس کے بعد سے گازہ کے اندر کتنے بڑی بربریت ہوئی ہے ظلموں سے تمہا پوری دنیا نے دیکھا تو اب ایک نئی خبر درشکو یہ ہے حالانکہ یہ خبر تو کل کی ہے کہ محمد بن سلمان نے لیبنان کے اندر جتنے بھی سعودینز تھے ان سے کہا کہ آپ واپس آ جائیے سمبوتہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اب لیبنان کی طرف سے کوئی بڑا حملہ اسرائیل کی طرف ہوگا گازہ کی جہاں تک بات ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے پاس نہ تو کوئی ہوائی جہاز سے اور ایئر سے حملہ کرنے کی طاقت ہے ان لوگوں کے بتایا جاتا کہ وہ تو تھوڑی ٹنلز ہیں نیچے انہوں نے کچھ میزائل بنا لیے وہ لڑ رہے ہیں اور اس کے ایوج میں ہو یوں رہا ہے کہ وہاں بچے مارے جا رہے ہیں اور اسرائیل نے بائیڈن کے ہونے کے باوجود بھی مسجدوں پر بیکریز پر اور جو یونس خان کا ایک ایریا جس کے ایریا میں وہ کہہ رہا تھا کہ چلے جائیں وہاں پر بھی بمباری کی ہے اس کو تو کوئی روکنے والا ہے نہیں لیکن میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آنے والے سمیں میں کچھ ہو سکتا ہے اب میں آپ کو اسکرین پر بھی نہیں لگا سکتا چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ فیس بوک ہٹا دیتا ہے ایک بہت بڑا اخبار ہے سعودی عرب کا اشراق الافسات اس نے لکھا کہ سعودی عربیہ کالسون نیشنل ٹو لیو لیبنان لیبنان کو چھوڑنے کے لیے اس محمد بن سلمان نے کہا ہے کیوں کہا ہے اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ شاید محمد بن سلمان بائیڈن کے جانے کے بعد ایران کو تھوڑا سا پش کریں گے اور ایران جو ہے ہجباللہ اور سیریا کی طرف سے کچھ حملہ کر سکتا ہے آپ کو میں یہ بھی بتا چکا ہوں ہجباللہ نے آخر ایک نئی خبر اور بتا دوں بہت آثنٹک کہ ہجباللہ نے جو اسرائیل کا بورڈر ہے اوپر سے لگتا ہے یہ وہاں سے جو بورڈر ہے ان کے جتنی بھی سرویلانس کرنے کے جتنی بھی کیمرے ہو سکتے تھے ہجباللہ نے ان کو پھوڑ دیا ہے ان کو گولیاں مار کریا جسی بھی طریقے سے اس کو ختم کر دیا ہے امید یہ کی جاری کہ ہجباللہ کی طرف سے شاید کوئی لڑائی ہو حالانکہ میں آپ کو کل بتا چکا کہ اس طرف سے کوئی امید نہیں ہے سوائے مرنے کے لیکن ایران کی طرف سے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایران کے ودیش منترین بھی ملے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا سعودی کے ان لوگوں سے جو فارنڈ منسٹر ہیں ان سے بھی ملے اور بات ہوئی اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بس بہت ہو چکا تو بائیڈن کے جانے کا انتظار شاعر مشرق الوسطہ کر رہا ہے یعنی کہ میڈیلیسٹ کر رہا ہے ایران کو اگر سعودی عرب نے تھوڑا سا بھی پش کیا اور اس نے لیبنان کو حجباللہ کے ذریعے پش کرایا تو اسرائیل پہ حملہ ہو سکتا ہے ایک بات اور یہی وجہ ہے کہ محمد بن سلمان کے اس فیصلے کو بڑا روپ سے دیکھا جا رہا ہے کہ سعودین سے انہوں نے کہا کہ لیبنان چھوڑنے ہیں ورنہ کیوں کہتے کیا مطلب تھا لیبنان ایک باقاعدہ ملک ہے بیروت پہ حالانکہ دوہزار چھے میں حملہ کر چکا ہے اور باقاعدہ بہت بہت نقصان پہنچا چکا ہے سیر اسرائیل لیکن اس بات کو مانا جا رہا ہے اب دوسری خبر میں درشو کو ایک بات اور بتاتا ہوں ایک ڈرون اٹیک جو ہے یہ حجباللہ عراق میں بھی ہے اس نے کیا کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں لکھا ہے درشو کو کہ جو حجباللہ ہے عراق والا اس نے کہہ دیا صاحب کہ ہم جو ہیں آج سے ہی حملہ کرنے کے لئے تیار ہیں کہاں پر امریکی کی تمام جو ڈرون بیسز ہیں ان پر بھی اور باقی جگہوں پر بھی اور اس نے کہہ دیا کہ ہم اور وہاں پر عراق کے اندر ایک ایسی جگہ تھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پر حملہ بھی ہوا اور حملہ یہ دیکھئی ہے ایک فورچون اکبار ہے اس نے لکھا کہ ایرانیان بیکٹ میلٹیز آر سٹارٹنگ ٹو لانچ ڈرون یو ایس ٹروپس ان اراک ایس فیر گروہ اوور مطلب ہماس اور اسرائیل کے جھگلے کی وجہ سے جو وہاں پر حجباللہ ہے اس نے حملہ کیا ہے انڈیا ٹوڈے جو ہے اس نے بھی کہا کہ ڈرون اٹیک ٹارگٹ یو ایس بیسز ان اراک اسرائیل ہماس وار ٹروپس انجرڈ جو امریکی ہماں ٹروپس ہیں وہ انجرڈ ہوئے ہیں یہ انڈیا ٹوڈے نے چھاپا اور میں آپ کو بتا چکا کہ یہ عراقی ہجباللہ جو ہے اس نے صاف کہہ دیا کہ ہم جو ہے آج سے ہی تیار ہیں اور سٹارٹ کر چکے ہیں لڑائی ایک خبر میں آپ بتانا چاہتا تھا کہ عرب ملکوں کا کیا معاملہ وہ تو آپ جانتے ہی ہیں لیکن آپ نے نام سنا ہوگا کوریا کا جو تھا وہ رہنما ایک اردو کا بہت بڑا آدارہ ہے اس نے لکھا کہ فلسطین صرف عربوں یا مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ آزادی کا مسئلہ ہے یہ بات وہ شاشک کہہ رہا کوریا کا جس کو جو ہے ایک ایسا روپ میں بتایا جاتا ہے اس نے آگے لکھا کہ اسرائیل نے ییروشلم پر قفضہ کر رکھا ہے جسے وہ مقدس سمجھتے ہیں اور مسلمان حکمران صرف مضمت کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اگر ہم ہوتے ہیں تو ہم اسرائیل پر اپنے تمام جہوری مزائل تجربات کر لیتے ہیں یہ بات کہنا ہے کیم جون ان کا واقعی اس نے کہا کہ مسلمان وہ مالک سے مضمت کرتے ہیں زبان چلاتے ہیں اوپر والے نے کتنی ان کو طاقتیں دی ہیں وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کل کے اپیسوڈ میں لیکن بہرحال یہ ایک تمام چاہ ہے مسلم ملکوں پر کوریا کے کم جون ان کا کہ اگر میں ہوتا تو میں بتا جاتا لیکن اب صدام حسین جیسا ویکتی نہیں آ پائے گا درشکو فیلال تو خبر یہ ہے کہ شاید ہجب اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حملہ ہو جائے چونکہ سعودی عرب کے سلمان اگر یہ بات کہی ہے تو اس کے پیچھے قیاس لگائے جا رہے ہیں اور ایران شاید اب کچھ کر پائے ہجب اللہ کے مادی ہم سے ایک بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ لیبنان اور سیریا اور برابر لیبنان اور اسرائیل اس کے برابر میں سیریا ہے وہاں گولان کی پہاڑیاں ہونچی ہیں جس سے اسرائیل نیچے پڑتا ہے وہاں پر ہجب اللہ کے لوگ ہیں اور میں آپ کو تین دن پہلے خبر یہ بھی بتا چکا تھا کہ ایران کے جو سولجرز ہیں وہ موف کر چکے سیریا کے طرف تو شاید ہی محس کھل جائے ایک جواب اس کو مل جائے البتہ امید بہت کم ہے آپ کو خبر کیسی لگیے اپنی رائے کمنٹ سباک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے